موسیقی 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 فینشرا اور ٹیمیل نانو کے سابق گورنر ڈاکٹر کے روشیہ کے انتقال پر گہرے رنجوں ملال کا اظہار کیا محمد علی شبیر نے کہا کہ روشیہ وسیع سیاسی تجربہ علم اور خابلیت کے حامل سیاستدان تھے اور اپنی سادگی اور صبر و تحمل کی وجہ سے سب کو پیارے تھے ان کا انتقال میرے لیے ذاتی نقصان ہے وہ تین دہائیوں سے زیادہ عرصے تک میرے لیے ایک حقیقی سرپرست اور رہنما تھے اپنے تازیہ کی پیام میں شبیر علی نے ڈاکٹر روشیہ کے ساتھ گزشتہ تین دہائیوں کی اپنی رفاقت کو یاد کیا انہوں نے کہا کہ نائنٹین ایٹی نائن سے نائنٹین نائنٹی فور تک اور پھر ٹوزن نائن سے ٹوزن فور سے ٹوزن نائن تک اس وقت کے چیف منسٹر ڈاکٹر مری چنہ ریڈی ڈاکٹر کورٹلا ویجے بازکر ریڈی اور ڈاکٹر وائیس راشکر ریڈی کی کابینہ میں وہ کابینی رفقہ تھے محمد علی شبیر نے کہا کہ نائنٹین ایٹی نائن میں وہ صرف بتیس سال کے تھے جب ڈاکٹر مری چنہ ریڈی کی کابینہ میں وزیر کے طور پر شامل کیا گیا تھا ڈاکٹر روشیہ نے مجھ سے طالب علم کی طرح سلوک کیا اور مجھے حکمرانی اور سیاست کے کئی عملی ازباق سکھائے وہ مالیتی نظم و نسک اور انتظامیہ میں کافی ماہر تھے شبیر علی نے کہا کہ نائنٹین نائنٹی تری تو نائنٹی فور میں اقلیتوں کی بہبود کے لیے تین کرول کی رکھاں وزیر فائنانس کے حیثیت سے ڈاکٹر روشیہ نے بجٹ میں مختص کی تھی اس طرح روشیہ کو ملک میں پہلی مرتبہ اقلیتوں کے لیے بجٹ مختص کرنے کا اعزاز حاصل ہے کیونکہ اس وقت پہلی مرتبہ کانگریس حکومت کے ذریعے ملک کے پہلے اقلیتی بہبود کے محکمے کی تشکیل عمل میں لائی گئی تھی روشیہ کا ماننا تھا کہ مناسب فنڈنگ کے بغیر کوئی فلاحی سرگرمیاں شروع نہیں کی جا سکتی اس لیے انہوں نے سالانہ بجٹ میں ایک رکھاں مختص کی اس کے بعد تمام حکومتوں کو اقلیتوں کی فلاو بہبود کے لیے بجٹ مختص کرنے پر مجبور ہونا پڑا بعد ازاں ہر بجٹ پہ مختص رکم کو بڑھایا گیا اور سال دوہزار تین چار تک یہ رکم تین تیس کروڑوں پہ تک پہنچ گئی انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو مختص رکم میں کئی گناہ اضافہ کیا گیا اور دوہزار تیرہ چودہ تک وہ بڑھ کر ایک ہزار کروڑوں پہ تک پہنچ گئی محمد علی شبیر نے کہا کہ تمام اقلیتی طبقہ ڈاکٹر روشیہ کی ان کی دور اندیشی اور بسارت کے لیے مخروض رہیں گے محمد علی شبیر نے کہا کہ ایک ہزارت کے لیے مخروض رہیں گے محمد علی شبیر نے کہا کہ ایک ہزارت کے لیے مخروض رہیں گے گاندھی بوہن کو ایانے سمبندہم ڈیب بائی سمبندہ چرالا سمبندہ موڈنچو بہوشا لیگونٹ آر بائی سمبندہ چرال پہنے ایانے گاندھی بوہن لو یہ پادی بیلو ہوں نا گاندھی بوہن کے بچی اندر تو پریس میڈیا آوال لہتو لیگونٹے جنال تو کل چی پوی مہا پرسطہ نام کو دیشکو بطر ای کارٹی رام چپینارو ویکٹی گتنگ ماترم ناگ گانی ایسی طرح نام کو دیشکو بیلو ہوں ایسی طرح نام کو دیشکو بڑا چالا بیشا لو نا ایلیکس بنین پاور مینسٹر نا پڑو ماں پیزر ڈاکٹر وائس راہ شایڈگا رہانی کو انو کمٹی چیرمن لو نا پڑو چالا نیرس کن میں خیدرباد میں سنتوں کے درمیان پائے جانے والے تنازات کی اکسوئی کے لیے انٹرناشنل آر بیٹریشن اینڈ میڈییشن سینٹر بینوال اخفامی سالیسی مرکز کا خیام عمل میں آیا ہے جہاں سنتوں اور سنتکاروں کے درمیان پائے جانے والے تنازات اور مسائل کی عدالت کی مداخلت کے بغیر یکسوئی کی جائے گی اس سلسلے میں شہر کے نوڈیل ہوتل میں انٹرناشنل آر بیٹریشن اینڈ میڈیشن سینٹر کے خیام پر ایک کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف انوی رمنا اور چیف نسٹر ترنگانہ کیچن شکرہ کے علاوہ دیگر جو ہونا ان کی آخری کوشش ہونی چاہیے جہاں تک ہو سکے تنازات اور عدالت سے جو کیے بغیر سالسی کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے جس سے عدالتوں کے ساتھ ساتھ متعلقہ فرقین کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا انہوں نے عدالتوں میں زیر التوام معاملات کی جلد یکسوئی پر زور دیا انہوں نے کہا کہ سالسی کے ذریعے مسائل جلد حل ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ بیشتر معاملات عدالتوں میں آنے سے پہلے سالسی کے ذریعے حل کیا جا سکتے ہیں سالسی کے لئے Michelin اس کا تیزنید ہے مجھے pu копیقFl��цев háرمز گرگ دیگر گرگ باتشتر موسیقی 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 ہمارے کاری چاہیے ہیں سیم امکابلی جو بیان دیا تھا وہ مکمل نہیں تھا مرکزی وزیر نے دھان کی خریدی سے مطالق واضح بیان نہیں دیا جس پر چیف نشٹر نے انہارکان پارلیمنٹ کو جاریہ منسون اجلاس کے اختتام تک دونوں ایوانوں لوگ سبا اور راجعہ سبا میں اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے ایوان کی کاروائی میں خلل پیدا کرنے اور حکومت کو توجہ مرکوز کروانے پر زور دیا اس اجلاس میں ریاستی حکومت کی جانت سے دھان کی خریداری کی عمل کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا چیف نشٹر نے کہا کہ موسم برسات میں پیدا ہونے والی دھان کی مکمل خریدی ریاستی حکومت ذمہ داری لگے لگے آنے والے گرمہ میں دھان کی کاس نہ کرنے کسانوں کو مشورہ دیا جائے کیونکہ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کی جانب سے موسم گرمہ کی دھان کی خریدی کے لیے خریدی مراکس خائم نہیں کیا جائیں گے کسانوں کو متوازل کاس کا مشورہ دینے چیف نشٹر نے زور دیا وزیر ٹرانسپورٹ پی آجائے کمان نے کہا کہ عوامی ٹرانسپورٹ نظام میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے چار جنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گوہ میں مرکزی وزارتی ہیوی انڈسٹریز کی جانب سے الیکٹرک گاڑیوں کی حوصلہ افضائی پر منحقیدار راؤنٹیبل کانفرنس میں ریاست سے وزیر ٹرانسپورٹ اجائے کمان نے شرکت کی اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے اجائے کمان نے تلنگانہ میں الیکٹرک ویہیکلز کی خریدی اور ان کے استعمال کرنے والوں کو ریاستی حکومت کی جانب سے دی جانے والی سہولتوں اور مراہ سے واقع کروایا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کی حوصلہ افضائی کے لیے حکومت کئی طرح کے اقدامات کر رہی ہے ڈیلی گجرات کے بعد الیکٹرک ویہیکلز اور انرڈی سٹوریج پالیسی کو متعارف کرنے والی تلنگانہ تیسری ریاست ہے انہوں نے کہا کہ ریاست حکومت کی جانب سے الیکٹرک ویہیکلز کی خریدی کرنے والوں کو ریجسٹریشن کے ساتھ روڈ ویہیکل ٹیکس کو ست فیصد ماف کیا جا رہا ہے اور دیگر کئی سہولتیں بھی فراہم کی جا رہی ہے ڈیاشم western ڈیاشم ڈیاشم موسیقی ڈیاشم ڈیاشم ڈیặ virدن ڈیاشم 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 ملتا ہے کہ ملتا ہے ریاستی وزیر بھی پرشانت ریڈی نے کہا ہے کہ ازلا نظامباد اور کاماریڈی کی دو لاکھ چونسٹ ہزار آٹھ سو بتی سیکر ارازیات پر گرمائی فصل کے لیے کاسٹ کرنے کے لیے تیس ٹی ایم سی پانی چھوڑنے کا محکمہ آپ پاشی کی ایڈوازری بلڈ نے فیصلہ کیا یہ پانی ایس آر ایس پی اور نظام ساگر پروجیکٹ سے چھوڑا جائے گا انہوں نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ دھان کے بجائے دوسری متبادل فصلوں کی کاش کریں کیونکہ گرمہ میں پیدا ہونے والی دھان کی خریدی کی حکومت کی جانب سے مراکز خائم نہیں کیا جائیں گے انہوں نے کہا کہ ایس آر ایس پی سے سالے چار سو محکم کہہ جائے گا فور پوائنٹ فائی زیرو ٹی ایم سی پانی تریالی سزا دو سو بیالی سیکر ارازیات کو سہراب کرنے چھوڑا جائے گا جبکہ نظام ساگر پروجیکٹ سے سکسٹی پوائنٹ فائی زیرو ٹی ایم سی پانی ایک لاکھ اٹھانوے دو سو اسی ایکر ارازیات کو سہراب کرنے چھوڑا جائے گا حضرت محصوب نے کہا کہ پندرہ ڈیسمبر سے نظام ساگر پروجیکٹ کے تحت آنے والے ارازیات کے لیے پانی چھوڑا جائے گا جبکہ ایس آر ایس پی کے تحت آنے والے ارازیات کے لیے پچیس ڈیسمبر سے پانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے شہر ایدرباد کے گاندھی ہاؤسپیٹل کے سپرینٹنڈنٹ راجہ راؤ نے کہا ہے کہ کرونا کی نئی شکل اومی کرون کے پیش نظر عوام چوکس رہے گاندھی ہاؤسپیٹل میں تلنگا میں کرونا کی پہلی اور دوسری لہر میں علاج کے ایک اہم مقض میں تبدیل کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ کرونا کی کسی بھی شکل کے لیے علاج ایک ہی ہے کوئی بھی خصوصی یا علائدہ علاج نہیں ہے کرونا کی ڈیلٹا اور اس نئی شکل میں فرق یہ ہے کہ یہ نئی شکل تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے پہلی لہر الفا شکل کی تھی دوسری لہر ڈیلٹا شکل کی تھی الفا شکل سے زیادہ تیز ڈیلٹا شکل دیا اور یہ مزید سنگین تھی تاہم نئی شکل اومی کرون کافی تیزی کے ساتھ پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے انہوں نے واضح کیا کہ اس کی شدت سے متعلق کوئی تجزیہ سامنے نہیں آیا جنوبی افریقہ جہاں اس کی شروعات ہوئی ہے وہاں پتا چلا ہے کہ یہ زیادہ شدید نہیں ہیں وہاں پر شدید معاملہ سامنے نہیں آئے اور اموات نہیں ہو رہی ہیں انہوں نے نشان نہیں کی کہ ایک ملک سے دوسرے مجھ میں اس کی شدت الگ ہو سکتی ہے دوسرے ممالک سے اندوستانی بریعظم کے مقابلے یہاں پر اس کی شدت کے کم ہونے کا امکان ہے تاہم ہر کسی کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے عوام میں اس کے تعلق سے دو رویہ سامنے آ رہے ہیں اور بعض لوگ اس کو نظرانداز کر رہے ہیں اور اس کے تعلق سے کوئی احتیاط نہیں کر رہے ہیں اس پر فکر مند ہونا اور احتیاط نہ کرنا مناسب نہیں ہے انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ لازمی طور پر ماسک کا استعمال کریں تی کے لے حجوم اور غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے انہوں نے کہا کہ کرونا سے مدافعیتی نظام پر اثر پڑتا ہے عوام کو احتیاط کے سلسلے میں باقبر اور باشور ہونے کی ضرورت ہے کرونا کی نئی شکل امی کرون کا خوف آئی ٹی کمپنیوں کے ملازمین میں پایا جاتا ہے تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرباد میں بارہ سو آئی ٹی کمپنیاں ہیں جن میں ملازمت کرنے والے ملازمین کی تعداد چھے لاکھے خریب ہے حکومت کی جانب سے بھروسہ دلانے کے بعد کئی کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو ہدایت دی تھی کہ وہ کرونا کے ٹیکے لیتے ہوئے ملازمت پر رجوع ہو جائے تاہم کرونا کی نئی شکل کے سامنے آنے کے بعد ان کمپنیوں میں خدمات انجام دینے والے سوفٹوئر انجینئرز خوف کے سائے میں ہیں جنوبی افریقہ میں شروع ہوئی اس نئی شکل کے ساتھ ہی اس کا تیزی کے ساتھ پھیلاؤ دیگر ممالک میں ہو گیا شہر ایدرباد کی سرکردہ آئی ٹی کمپنیوں کا تعلق یا کسی نہ کسی قسم سے رابطہ ان ممالک کی کمپنیوں سے اس مرتبہ کرونا کی نئی شکل کے سامنے آنے کے بعد کیا فیصلہ کیا جائے اس پر آئی ٹی کمپنی کے انتظامیاں الجھن کا شکار ہیں تلگانہ انفرمیشن ٹیکنالوجی اسوسییشن کے صدر سندیپ نے کہا کہ اس شکل کے اثرات کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کمپنیوں میں الجھن پائی جاتی ہے اور ملازمین میں خوف ہے کرونا کی دو لہروں کے دوران آئی ٹی کمپنیوں کے کام کرنے کے طریقے کار میں بڑی تبدیلی آئیں کئی ملازمین اپنی ملازمت سے محروم ہو گئے ملازمین کو خوف ستا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر نئی شکل کے سامنے آنے کے بعد ان کا کیا ہوگا ایک آئی ٹی کمپنی کے نمائندے سرینواز نے کہا کہ کئی ملازمین کو ہلتھ پیکیج دیا گیا بعض ملازمین دفتر سے کام کرنے کے لئے تیار ہیں تاہم چالیس تا پچاس سال کی عمروالے ملازمین میں خوف پایا جاتا ہے پھر ایک مرتبہ گھر سے کام کرنے کی صورت میں کئی نفسیاتی مسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں اب نظر ڈالتے ہیں کرونا سے جلے آنکلوں پر پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ریاست بھر میں کرونا کے انچالیس ہزار چار سو پچانویں ٹیسٹ کیے گئے جس میں دو سو تیرہ افراد مضبط پائے گئے اسی دوران ایک اور فرد کی اس موزی وائرس سے موت ہو گئی جبکہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو چھپن افراد نے اس باقو مار دی ہے غور طلب ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے نئے کیسز کے مقابلے اگر ہم جو لوگ ریکمر ہو رہے ہیں ان کے مقابلے نئے کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے ریاست میں اب بھی تین ہزار ساس سو انیسی افراد کا کرونا کا علاج جا رہے ہیں ریاستی حکومت ہے ورنگل جیل کے عرضی پر تعمیر ہونے والے سپر سپیشیلٹی ہاسپٹل کے لیے گیارہ سو کروڑ پہ کی انتظامی منظوری دیتے ہوئے جیو جاری کر دیا ہے سلسلے میں محکمہ سہیت کے سیکریٹری مصطفی علی رزوی نے جیو ون فائی ایٹ جاری کر دیا جس کے مطابق سپر ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل کے سیویل ورکس کے لیے پانسو نو کروڑ روپے اور پینے کا پانی صاف صفائی کے لیے بیس کروڑ چھتیس لاک روپے میکانیکل الیکٹریسٹی اور پلمبین کے کاموں کے لیے ایک سو بیسی کروڑ اٹھا لاک روپے میڈیکل آلات کے لیے ایک سو پانچ کروڑ روپے میڈیکل آلات سے مطالق کاموں کے لیے چوپن کروڑ اٹھائیس لاک روپے اور دیگر کاموں کے لیے اٹھرا کروڑ روپے کی انتظامی منظوری شامل ہے اپنے احکامات میں سیکریٹری مرتضی علی رزوی نے تلگانہ سٹیٹ میڈیکل انفراسٹریکٹر ڈیولپنٹ کارپریشن اور ڈیریکٹ آف میڈیکل ایڈیوکیشن کو اپنی نگرانی میں فوری طور پر کاموں کو شروع کرنے کی ہدایت دی ہے مازرے کے چیف منسٹر چندر شکرانے ورنگل ہیل سٹیٹی کے قیام کے قصے کے طور پر ورنگل کی سینٹرل جیل کی ارازی کو سپر سپیشیلٹی ہاسپیٹل کی تعمیر کے لیے مختص کیا تھا اور ہاسپیٹل کے تعمیری کاموں کا سنگے بنیاد بھی رکھا چیف منسٹر کے ایسی آئر کی ہدایت پر زلے سے تعلق رکھنے والے وزیر پرچاہ اتراج اربلی دیا کر رہنے سپر سپیشیلٹی ہاسپیٹل کے تعمیری کاموں کو جل سے جل شروع کرنے کے سلسلے میں مقامی اہدداروں کے ساتھ متعدد مرتبہ اجلاس مناخت کرتے ہوئے تجاویز تیار کی تھی جسے حکومت منظوری دیتی ورنگل کے سپر سپیشیلٹی ہاسپیٹل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حیدرباد کے عثمانیہ گاندیہ اور نمس میں مریضوں کی تعداد کم ہو جائے گی کیونکہ ورنگل کے اطراف کے ازلا کھمم کتگڑم بھوپال پلی جنباؤں بھونگیر کریم نگر پندپلی اور سلسلہ کے افراد حیدرباد کے بجائے ورنگل میں علاج کو ترجیح دیں گے کالو جی نارائن راو ہیلتھ اینورسٹری نے بی ایس سی نرسنگ پی بی بی ایس سی نرسنگ اور دیگر کورسز میں داخلوں کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں سرکاری اور خان کی کالیجز میں کنوینر اور کٹاک کی سیٹوں پر بھرتی کے لیے ینورسٹری نے آج نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق چھے ڈیسمبر سے پندہ ڈیسمبر تک خواہش مند امیدوار آن لائن طریقے کار پر درخواست آخر کر سکتے ہیں چار سالہ ڈگری کورس بیچلر آف نرسنگ دو سالہ ڈگری کورس پوشٹ بیسک بیچلر آف نرسنگ ان سبھی کورسز میں داخلوں کے لیے اہل امیدواروں سے درخواست انطلب کی گئی ہیں مزید تفصیلات یونورسٹری کی ویب سائٹ knruhs.tilangala.gov.in سے حاصل کی جا سکتی ہیں تمام ریلوے سٹیشنوں پر جلد ہی cctv کیمرے نصب کرنے کا ساؤس سینٹرل ریلوے مصوبہ رکھتا ہے چوری منشات کی سمگلن جیسے واقعہ آپ کو روپنے کے لیے ساؤس سینٹرل ریلوے ایم ایم ٹی اے سمیت تمام ریلوے سٹیشنوں پر جگہ جگہ cctv کیمرے نصب کرنے کا مصوبہ رکھتا ہے ان کیمروں کو لگانے کی ذمہ داری ایک ادارے کو دی گئی ہے توقع کی جا رہی ہے چند دنوں میں اس سلسلے میں کام شروع کر دیا جائے گا جہاں کہیں بھی جرائم کے بڑتے واقعات پیش آتے ہیں وہاں پر cctv کیمروں کے ذریعے ان معاملات کھول کیا جاتا ہے ریلوے سٹیشنوں کے بکنگ کاؤنٹرز بابوداکلا پلیٹ فارمز فوٹو اور بریجز پر cctv کیمروں کے ہونے کے نتیجے میں ریلوے پولیس چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے درائم کے واقعات میں ملوی سفرات کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کر رہی ہے تاہم بعض ایم 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 ٹی ایس سٹیشنوں سمیت ازرا کے ریلوے سٹیشنوں پر مکمل طور پر cctv کیمرے نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات ہو رہی ہیں چوری سمگلنگ جیسے واقعات کی روک تھام میں مشکلات کا سامنا ہے منچریال میں 26 ورنگل میں 16 لنگم پلی میں 36 بیگم پیٹ سٹیشن میں 20 cctv کیمرے لگانے کا منصوبہ ہے ہر سٹیشن میں سہولتوں میں اضافے کے لیے ساؤ سینٹرل ریلوے خصوصی توجہ و مرکوز کر رہا ہے شہر ایدرباد میں بھیکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے موسم چاہے سردی بارش یا پھر گرما کا ہو ان کا کام سڑکوں اور چورہاں پر بھیگ مانگنا ہے گریٹ ایدرباد موسیپل کارپریشن شہر کو بھیکاریوں سے پاک بنانا چاہتی ہے خبلنزی ان بھیکاریوں کے لیے اہدداروں نے شہرٹر ہوم کا قیام عمل میں لائے تھا حالیہ دنیاوں کے دوران بھیکاریوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر صورتحال بتر ہو گئی ہے عبادت گہوں اور عوامی مقامات کے خریب ان کی بڑی تعداد نظر آتی ہے خبلنزی کارپریشن کی جانب سے ان بھیکاریوں کی تعداد پر سروے کا کام کیا گیا تھا دیلی بھیکار ریاستوں سمیت نومبائی سے بھیک مانگنے کے لیے کئی بھیکاریوں کے تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرباد آنے کی اطلاع ہے وکار آواز شنکر پلی اور شادنگر کے اطراف کے دیہاتوں سے بھی کئی افراد بھیک مانگنے حیدرباد آتے ہیں اور پھر واپس اپنے علاقوں کو روانہ ہو جاتے ہیں سکندرباد نامپلی کاچکوڑا ریلوے سٹیشن اور سمیت املی بن جبلی بسٹیشن کے خریب کئی بھیکاری نظر آتے ہیں شہر میں ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے غیر سرکاری آداد و شمار کے مطابق شہر میں ان کی تعداد تقریباً دس ہزار ہے دو سال پہلے جی چمسی نے بعض غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ اشتراک کے ذریعے سینکڑوں بھیکاریوں کو راحت مراکز منتقل کیا تھا بعد ازا ریاستی محکمہ محابس نے حیدرباد کو بھیکاریوں سے پاک شہر بنانے کے پروگرام کی شروعات کی تھی شہر میں چھ ہزار بھیکاریوں کو آنند آشتراک منتقل کیا گیا تھا ان میں باس کی بازا بات بازا بات کاری کی گئی اور باس کو ان کے خاندان کی حوائی کر دیا گیا ایسے بھیکاری جن کی کوئی شراخت نہیں ہو پائی ان کو ہی آشتراک میں رہائش کی سہولت فرام کی گئی تا ہمیں ایک مرتبہ پھر شہر میں بھیکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ان میں کئی بھیکاری سلک کے کناروں یا فٹ پار پر ہی زندگی گزارتے ہیں ملتا ہزارتیں یا ملتا ہزارتیں یا بھیک interacted مورا کھڑی پھریا پھریا پھر پھارا سلکتا ہزارت ورد سلکتا ہزارت تلنگانہ کے زلے متحدہ ورنگل میں شیر کا خوف پایا جاتا ہے جس کے پیش نظر لوگ گھروں سے نکلنے سے ہچکچا ہٹ سے کام لے رہے ہیں گالی سوار سرکوں پر چلنے والے افراد میں اس تعلق سے تشویش پائی جاتی ہے ساتھی مویشیوں کو چرمانے کے لیے جنگل کو جانے والوں میں بھی خوف پایا جاتا ہے متحدہ زلے ورنگل کے پاکال جنگاتی علاقے میں اس بڑے شیر کی موجودگی سے متصل موضوعات میں رہنے والوں میں دہشت پائی جاتی ہے نرسم پیٹ فوریسڈویجن میں گالی سواروں میں بھی خوف پایا جاتا ہے مقام افراد نے کہا کہ اس شیر نے بعض مویشیوں پر حملہ کرتے ہوئے ان کو نشانہ بنایا ہے پاکال چیک پوسٹ کے حدود میں کروپورم علاقے کے لنگنہ نامی شخص کی بائک پر جانے کے دوران شیر کی مخالی سم سے آنے کے پیچھے نظر وہ گاڑی کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا لنگنہ نے بتایا کہ اسی روٹ پر ہیوی گاڑیوں کی آمد پر یہ شیر خوف زدہ ہو کر جنگل میں واپس ہو گیا شیر کی موجودگی کی طلا پر محکم جنگلات کے حدود دار چوکس ہو گئے محکم جنگلات کے حدود داروں نے ٹیم میں تشکیل دیا اور شیر کی تلاش شروع کر دی ہے ان ٹیموں نے شیر کے پنجوں کے نشانات کو اس علاقے میں پایا ڈیویجنل فارسٹ آفیسر ورنگل رورل اپرنانی میڈیا کو بتایا کہ پانچ ٹیم میں تشکیل دی گئی ہیں ہر ٹیم میں چار ارکان شامل ہیں ہر ٹیم شیر کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہم اس بات کی تذہر کرتے ہیں کہ یہاں شیر کی نقل و حرکت ہوئی ہے اس کے پنجوں کے نشانات دیکھے گئے ہیں تیلنگانہ اردو ورکنگ جنرلش فیڈریشن کی جانب سے ریاست کے تین ممتع صحافیوں کے نام سے موسمہ ایوارڈز کے لیے سینئر صحافیوں کے ناموں کو خطیہ دی گئی ہے فیض محمد ازغر ایوارڈ جناب شوکت علی خان سینئر صحافی ایدرباد انور عدیب ایوارڈ جناب طاہر رومانی سینئر صحافی ایدرباد اور تبسو فرید ایوارڈ جناب سید منیر سینئر صحافی زہر آباد کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایوارڈ دس ہزار روپے نگت یادگار مومنٹو توصیف نامہ شال اور گلدستے پر مشتمل ہے ایوارڈ ہر سال فیڈریشن کی جانب سے دیے جاتے ہیں تیرنگانہ اردو ورکنگ جنرلیسٹ فیڈریشن کا اجلاس جناب ایمی ماجی صدر فیڈریشن کی زیر صدارت آج منقید ہوا سید غوث نیودین جنرل سیگریٹی نے ریپورٹ پیش کی ایوارڈ تقریب دس نیسمبر بروز جمعہ کی شام چھ بجے اردو مسکن حال روبرو چو محلہ پیلس قلبت حیدرباد میں منقید ہوگی جس میں وزیر اقلام محمد محمود علی صدر نشین نائف صدر نشین سٹیٹ پلاننگ بورڈ بی ونوت کمار رکنے اسیمبلی احمد بن عبداللہ بلالا وغبورٹ شیرمن محمد سلیم اور دیگر خائرین اس اجلاس میں شرکت کریں گے خاتون کی جانب سے چپل سے پٹائی پر بیزتی محسوس کرتے ہوئے ایک شخص نے خودکشی کر لی یہ واقعہ ذریع سوریہ پیٹ کے موضوع نیرڈا بائی میں پیش آیا پچاس سالہ ڈی اوپیا تیس نومبر کو اپنے مویشوں کو چرانے کے لیے لے گیا تھا اس زوران اس کے مویشی بوجی نامی خاتون کے کھیت میں داخل ہو گیا اور دھان کی فصل کھالی جس پر اس نے اوپیا کے ساتھ گالی گلوش کے اور اسے چپل سے پٹ دیا خاتون کی سرکت پر بیزتی محسوس کرتے ہوئے اوپیا نے گھر آ کر کڑے مار دوا پی لی اسے علاج کے لیے کھموم کے ہسپٹل میں شریک کیا گیا جہاں اس کی آج موت ہو گئی نارائن پیٹ کے خریب موضوع اخلاص پوری کے پاس آئی ٹی کالیج کے کنارے کرناٹک آئی ٹی سی بس سیڈم سے ہیڈراباد براہ نارائن پیٹ جا رہی تھی جو صبح سے بری حادثے کا شکار ہو گئی جس کے سبب بس میں سوار پندرہ سے زائد مسافرین حادثے میں زخمی ہو گئے جن میں دو افراد کی حالت تشفیشناک بتائی جا رہی ہے جنہیں محبوب نگر گورنمنٹ ہسپٹل لوانہ کیا گیا معمولی زخمیوں کو نارائن پیٹ زلہ ہسپٹل میں ان کا علاج کیا جا رہا ہے ڈرائیور کی تیز رفتاری حاصل کا سبب بتائی جا رہی ہے کرناٹک اور نارائن پیٹ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہیں آج اس سال کا آخری سورج گہن دیکھا گیا انٹارٹکہ میں اس سورج گہن کی بازابتہ فلم بندی کی گئی آئیے آپ کو دیکھاتے ہو نظارا آئیے آپ کو دیکھا گیا ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی ہے آئیے نین چینل موسیقی موسیقی